ہائے گائز واتس اپ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنا انعرائی ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا انعرائی ایکاؤنٹ کھلوا لیا ہے اور وہی میتھڈ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا فل فارم بتا دیا جائے این آری این آرو اور ایف سی این آر ایکاؤنٹ کا این آری کا فل فارم ہوتا ہے نون ریسیڈنس ایکسٹرنل اور این آرو کا فل فارم ہوتا ہے نون ریسیڈنس آرڈینری ایف سی این آر کا فل فارم ہوتا ہے فورنگ کرنسی نون ریسیڈنس ہاں تو دوستو اس میں جو ہے صرف 3-4 اسٹیپس ہیں جن کو سمجھنے کے بعد آپ اپنا این آر آئی ایکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں کسی بھی بینک میں چاہے وہ اس بی آئی ہو چاہے وہ ایش ڈی ایپ سی ہو چاہے وہ آئی سی آئی بینک ہو یعنی انڈیا کی کسی بھی بینک میں آپ اگر آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں یہ سٹوڈینٹس ہیں آپ یا پھر آپ کہیں جوب کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری تو آپ یہی سے ہی اپنا آر ان آر آئی ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ہاں تو دوستو اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس بی آئی میں اپنا ایکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے کچھ سکس فارم ہوتے ہیں ہوں آن لائن سائٹ پہ جا کر وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ان فارمز کو آپ کو پرنٹ کر لینا ہے نکال لینا ہے اور پرنٹ نکالنے کے بعد ان کو اچھے سے فیل کرنینا ہے ان کو بھر لینا ہے دوسری بات دوستو کہ آپ کے پاس جو ہے کچھ ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہے جو کی بینک کی ریکوائر ہوتے ہیں اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا SBI میں یا کسی بھی بینک میں NRI اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز دوستو کی آپ اگر جس بھی کنٹری میں کام کر رہے ہیں یا سٹوڈینٹ ہے آپ کسی بھی کنٹری میں گلف کنٹری میں یا پھر یورو کنٹری میں تو آپ کو اس بینک کا جو ہے اس بینک کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر ہوں اکاؤنٹ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے دوسری چیز اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کا اگر جیسے کہ آپ زیادہ تر لوگ گلف میں ہی رہتے ہیں سعودی دوبائی کتار بہرین ایراک ایران کہیں بھی رہتے ہوں کام کے سلسلے سے تو اکامہ کی جو ویلیڈیٹی ہے کم سے کم سکس منٹ اس کی ہونی چاہیے آہاں دوسری چیز جس جس ویجر کے پرپس سے آپ وہاں پہ انٹری لیتے ہو اس کانٹری میں کام کرنے کے لیے اس ویجر کی جو ہے پاسپورٹ پر جو کاپی ہوتی ہے اس کا فوٹو کاپی ہونا چاہیے نیشنل ایڈریس ہونا چاہیے اور بینک کا کم سے کم چھ مہینے کا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے بینک کا وہ سکس منٹ بینک کا جو ہے کم سے کم اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہاں اس ایکاؤنٹ میں وہ بینک ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں آپ کی سیلری آ رہی ہے برابر آ رہی ہے اور کیا ہے آپ کا اس سے ٹرانجیکشن ہو رہا ہے اور دوسری چیز دوستو دو وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹو چاہیے ہوتا ہے اور اکامہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے انگلیس میں کسی دوسری لینگویج میں اس میں عربی لکھی رہتی ہے تو اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ بھی منسن ہونا چاہیے تو یہ جو دوستو میں نے بتایا یہ ڈاکومنٹ ہونے ضروری ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بینک کرتا ہے ان کے بغیر آپ کا اس بی آئی میں اکاؤنڈ نہیں ہونا چاہیے نہیں اوپن ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتایا ہیں یہ ڈاکومنٹس سارے کلیکٹ کر لینا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ انڈین ہیں تو انڈین ایم بیسی میں جائیں گے اگر آپ کسی دوسری کمپنی سے کسی دوسری کنٹری سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو کسی اس کنٹری کے ایم بیسی میں جائیں گے ہاں دوستو یہ وہ سارے ڈاکومنٹس لینے کے بعد میں جب آپ انڈین ایم بیسی میں جائیں گے تو آپ ان کو یہ بات بولیں گے کہ مجھے این آر آئی اکانٹ اپن کرانا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ اٹسٹیشن کرائیں ان کو ان سے ویریفائی کرائیں ویریفائی کرنے کا کچھ ان کا چارجز ہوتا ہے بس پچیس ریال جو بھی ہو ان کا وہ چارجز آپ کو پے کر دینا ہے اور اکامہ بھی آپ کا جو ہے وہ ہی انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو دوستو اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹس جب وہاں سے ویریفائی ہو جائیں گے اٹسٹیشن ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ان کو انڈیا بھیجنا ہے انڈیا بھیجنا ہے کسی بھی کوریئر کمپنی کے تھو یا سعودی پوسٹ کے تھو یا پھر کسی بھی گلف کنٹری جو جہاں بھی آپ رہتے ہو کام کے مادیان سے تو آپ جو ہے یہ انڈیا بھیجنا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کو جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ انڈیا بھیجیں گے کسی بھی کوریئر کمپنی کے تھو سعودی پوسٹ ہو یا ڈی ایچل ہو تو یہ آپ سے جو ہے کوریئر کرنے کے ڈاکومنٹس چارجز پہ آپ سے لیں گے تقریباً ایک سو بیس سے لے کر ایک سو تیس ریال تک ہاں اور آپ کا جو ہے بینک ایک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا ایک بھی پیسہ نہیں لگتا ہے وہ فری میں ہوتا ہے اور سب سے ضروری چیز جو کی ہر کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ اس سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیٹ والی ہو بہت ہی زیادہ یوزفل ہو اور جو کام آپ این آرائی اکاؤنٹ کھولا رہے ہیں تو ساکسز ہونا چاہیے پوری طرح سے تو سب سے ضروری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے دوستوں جو بینک ہوتے ہیں ان کے جو ہیں این آرائی سینٹر الگ ہوتے ہیں نورویل بینک سینٹر الگ ہوتے ہیں تو آپ ان کا دھیان رکھیں اس بی آئی کا جو این آرائی سینٹر ہے وہ کیرل میں ہے ایڈریس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا این آرائی اکاؤنٹ آپ جو ہے اپنے گاؤں کی بینک بینک برانچ میں نہ کرائیں یہ جو ہے کسی بڑی سٹی میں کرائیں کیونکہ گاؤں کی جو بینک ہوتے اس میں ایشو آ سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو الیجیبل نہ مانے ہو سکتا ہے کوئی ایشو آ جائے ایک بات اور دوستو اگر اپنا اکاؤنٹ آپ ایس بی آئی اکاؤنٹ ایس بی آئی بینک میں کھلوا رہا ہے تو یہ این آرائی آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا ایس بی آئی میں یہ جیرو بیلنس پہ بھی مینٹین رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے جبکہ دوسروں بینکوں میں ایسی فیسلیٹی نہیں ہے جیسے کی آئی سی آئی بینک ہو گیا اور ایس ٹی ایف سی یہ ان بینکوں کو ان بینکوں کے این آرائی اکاؤنٹ مینٹین رکھنے کے لئے آپ کو منیمم ٹین تھاؤزن ٹنٹی تھاؤزن روپیز اس میں جو ہے ڈیپوزٹ رکھنا ہوتا ہے اس بی آئی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ دس سے پندہ دن میں اوپن ہو جائے گا اور آپ میں آپ کے موبائل پر میسیج بھی آنا شروع ہو جائیں گے وہ میسیج کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا رہے گا کہ آپ کی جو بینک اکاؤنٹ کا پروسس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے جب آپ اپنا اکاؤنٹ جب اپنے آپ ڈاکومنٹس بھیز دیتے ہیں یہاں سعودی سے اپنی کنٹری کے لیے تو تین یا چار دن کے بعد آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس ریسیو ہوئے ہیں یا نہیں امیت کرتا ہوں کہ این آرائی اکاؤنٹ اوپن کرنے کا سارا پروسس آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور پھر بھی اگر آپ کی دیماغ میں کوئی سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی جو بھی ہو سکتا ہے help کرنے کی کوشش کروں گا پوری تو thank you for watching this video guys thanks thanks a lot اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں